پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام دشمنی کا ثبوت ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کو مسترد کر دیا سماجی رابطے کی ویب چائر کوئیٹر پر جاری کے گئے بیان میں سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ امپورٹن حکومت نے معیشت کا بڑا غرق کرنے کے بعد پیٹرول قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا اسد کیسر نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام کے ساتھ کھلے عام دشمنی کا ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیسے ہوئے ہیں ان کو دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا ہے اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کو مسترد کر دی ہیں دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے بھی ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ عالمی منڈی کی وجہ سے نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے معیشت تباہ کر دی جس کی وجہ سے روپے کی ڈالر کے مقابلے میں قدر انتہائی کم ہو گئی حماد اظہر کا کہنا ہے کہ تیل سمیت تمام ایمپورٹنڈ ایشیا اب بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گی یہ سب رجیم چینج کی بدولت ہوا ایڈیشنل سیکرٹری اطلاع تحریک انصاف حسان خاور کا کہنا ہے کہ پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ تحفوں کی پہلی قسط ہے اب مزید اقصاد آنا باقی ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافہ کا تحفہ بھی ملنا ہے تین سو ارب کے نئے ٹیکسز بھی لگنے ہیں لاہور میں زمان پاک کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کی رہنمہ یاسمین راشد نے کہا کہ کل بی بی انگلینڈ سے تشریف لے کر آئی انہوں نے فرمایا آپ ڈار صاحب پر اعتماد کریں وہ حالات بہتر کر دیں گی کیاسمین راشد کا کہنا ہے کہ آج ڈیزل اور پیٹرول پینتیس پینتیس روپے مہنگا ہو گیا پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے انہوں نے کہا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کا بدلہ عوام سے لیا جائے ابھی اگلی قسط اس کی آ رہی ہے جو اس سے زیادہ بیانک ہوگی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوائیوں کی آلسیز نہیں کھل رہی جان بچانے والی ادوائیات اب دستیاب نہیں ڈار صاحب نے جو موجزے کرنے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں